اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آکم عزبان راجہ کامران اور سٹی بس کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا کوئی ٹابلوچستان سے اور ایسی شخصیت جن کا میں تھوڑا سا تعریف کرانا چاہوں گا جمال شاہ صاحب پاکستانی ایکٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں وزیشن بھی ہیں مجسمہ ساز بھی ہیں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں اور فلم ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور فلم میں بھی جو ہے وہ اپنی انپوٹ دیتے رہے ہیں اور سپیشلی اگر بات کی جائے چائنہ پاکستان کے حوالے سے تو ان کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں چائنہ پاکستان کے ریلیشنشپ کے حوالے سے وہیں پر ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ریلیشنز ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت ملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی ہمارے اس ایکسکلوزی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹر فول سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں بلکم کرنا چاہوں گا سر کیا کہنا چاہیں گے پہلے جو آپ نے سفر شروع کیا کوئٹا بلوچستان سے اور آج بھی بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریگارڈ کرتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کام بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ان کی بہت سی تقوات بھی ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا ایزا فیڈرل منسٹر نیشنل ہیریٹیج انڈ کلچر کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اپنے چارجز کو جو ہے وہ ریزیوم کیا ہے اور یہ ابھی آپ کی جو ہے وہ شروع کے دن ہے تو کیا کیا توقعات ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایزا فیڈرل منسٹر تو میرے سامنے ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے مینڈیٹ بھی لیمیٹڈ ہے اس کے اپنے کنفائنز ہیں لمبا عرصہ نہیں ہے تو محدود وقت میں جتنا بھی بیسٹ پاسیبل ہو سکے وہ کانٹیبیوٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا یہ اچھی بات ہے کہ یہ میری فیڈرل ہے اور مجھے اس فیڈرل کے بارے میں ذرا جانکاری زیادہ ہے تو ممکن ہے مجھے کچھ کام ایکسیکیوٹ کرنے میں آئیڈیاز ایکسیکیوٹ کرنے میں ذرا آسانی ہو بنسبت کسی ایسے شخص کے جو ایرلیمنٹ ہوتا اور اس جگہ بیٹھا ہوتا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں کچھ ڈیلیور کر سکوں گا اور اپنی عزت قائم رکھ سکوں گا جیسے آپ نے کہا کہ میرے کولیگز جو ہیں وہ چاکویٹ اکیوں یا دوسرے ہوں ان کی توقعات ہیں مجھ سے ڈیفرنٹلی توقعات کیوں نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ وہ فیل ہے جو انتہائی نگلیکٹڈ سیکٹر ہے آج تک پاکستان میں کسی بھی حکومت نے اس کو پوری توجہ نہیں دیے تو کوشش ہماری یہ ہوگی اس انٹرم گورنمنٹ کی کہ گوکے وقت محدود ہے لیکن توجہ بھرپور اس وزارت کو ملے اور یہ وزارت کچھ کر کے دکھا سکے ظاہر ہے شروعات میری کوئٹا سی ہوئیں جہاں ایکٹیوٹیز بہت کم تھی تو مجھ جیسے لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو ایکٹیوٹیز کی کمی ہے وہ کمی کسی طرح سے پوری کریں تو ہم سب کچھ کرتے رہتے تھے اس لیے میرا انٹرس جو ہے بہت ساری چیزوں میں جمال شاہ صاحب مجھے یہ بتائی گا ابھی جب آپ پاسٹ ماضی میں دیکھتے ہیں اور جیسے ہم کہتے ہیں ماضی کے دریچے تو انسان جو ہے وہ اپنی میموریز بھی جو ہے وہ ریکال کرتا ہے سو اینی پلان فور کوئٹا پیپل کوئٹا انڈسٹری جو میڈیا انڈسٹری ہے اور سپیشلی ڈراما انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جیسے میں نے کہا کہ وقت محدود ہے دوسرا یہ کہ میں فیڈرل منسٹر ہوں اور کہتا کہ آرٹسٹوں کے لیے یا عدیبوں کے لیے یا مزشنز وغیرہ کے لیے کچھ کرنا جو ہے وہ میں ڈریکٹلی انوارڈ نہیں ہو سکتا ہوں انڈریکٹلی ہو سکتا ہوں اس لیے کہ وہ پروینشل چپٹر ہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ تمام صوبوں کے جو کلچر منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا ایک تعلق اسٹیبلش کریں اور ان کو ایک ہلپنگ ہینڈ آفر کریں تاکہ وہاں کے آرٹسٹ جو آرٹسٹ ہر علاقے کے بہت نیڈی ہیں داستور پر بلوستان کے اس لیے کہ وہاں ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں سعولتیں بہت کم ہیں تو میری تو خواہش یہ ہوگی کہ ہر صوبے میں ہر جگہ بالخصوص بلوستان میں کلچرل انفرسٹرکچر زبردست بنے آڈیٹوریمز ہوں کوئی سینماز ہوں اور ذرائع ہوں جس میں لوگ وہاں کا جو ٹیلنٹ ہے اپنا بیسٹ پاسیبل پیش کر سکے جب جگہیں ہوں گی تو وہ جگہیں ایکٹیویٹی ڈیمانڈ کرے گی ایکٹیویٹی کے ڈیمانڈ کو جب آرٹسٹ رسپانڈ کریں گے تو ان کو روزگار بھی ملے گا اور ان کا شوق بھی پورا ہوگا اور افرانون کو بھی فروغ ملے گا جمال شاہ صاحب پین سی اے میں ایزار ڈی جی پین سی اپنے جو ہے وہ فرائز انجام دیئے دوزار سولہ سے دوزار انیس تک اور اس طرح جو ہے وہ آپ کے کریڈل پر کلچرل کاروان جس کی جو ہے وہ آج بھی جب نام لیا جاتا ہے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کی جو ہے وہ اگر پرفارمسز دیکھی جائیں اس کی اوورال ایکٹیویٹی دیکھی جائیں تو وہ آج بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کے مزید ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ آرگنائز کرانا چاہیے now you are federal minister culture so اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بڑے plans بڑے projects جس میں جو ہے وہ نہ صرف چائنا بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی جو ہے artist community کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائیں دیکھیں کچھل کاروان کا جب میں نے idea develop کیا اور اس زمانے کی منسٹری سے بات کی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے اگر ممکن ہوگا تو بہت زیادہ پیسے اس پہ لگیں گے لیکن وہ program ہم نے کیا اور اتنا revolutionary program تھا concept اتنا زبردست تھا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس لیے کہ چائنا کے شیان سے شیان شہر سے بارہ پاکستانی اور بارہ چائنیز artist مل کے سفر شروع کرتے ہیں اور وہ کرتے کرتے گوادر تک پہنچتے ہیں اور جہاں جہاں وہ جاتے ہیں local artistوں کے ساتھ interact کرتے ہیں ان کا کام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا کام ان کو دکھاتے ہیں اور پھر مل جل کے نیا کام تخلیق کرنے کی کوشش یہ idea تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ artist جو ہے وہ ایک دوسرے کی territory کو سمجھیں ایک دوسرے کے art کے traditions کو سمجھیں اور potential کو سمجھیں کہ کیا کچھ ممکن ہے کیا کچھ ہو چکا ہے اور مل جل کے یہ کیا کر سکتے ہیں تو وہ خدا کے فضل سے بڑا زبردست execute ہوا idea لوگوں کو بڑا پسند آیا نہ صرف پاکستان میں نہیں چائنہ میں لوگوں کو بہت پسند آیا اور چائنیز میرے جو counter parts اس زمانے کے وہاں تھے جو یار دوست بڑے اچھے بنے وہ انتظار میں ہے کہ دوسرا کلشل کارمہ کب ہوگا اس بار اگر ہم کریں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ صرف چائنہ اور پاکستان نہیں ہوگا central region ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے silk route پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے شامل ہوں گے جتنی قومیں ہیں جتنے ممالک ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے اور بہت ہی rich کارمہ ہوگا اور بڑا rich festival ہوگا اس کارمہ کے result جمال شاہ صاحب آپ کی ایکسپریٹیز جو ہیں وہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اگر ہم film industry بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ نے بڑا اچھا خاصا input دیا ہے اور اگر cross cultural exchange کی بات کی جائیں اور سفارتی تعلقات کو مزید strengthen کرنے کی بات کی جائیں تو اس پہ بھی آپ نے بہت سی فلمیں بنائی ہیں جیسا کہ پاکستان اور چائنہ کے اوپر سو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ film industry کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان films کے ذریعے جو ہے ایک message deliver کر سکیں دیکھیں film جو ہے ایک بہترین ذریعہ اظہار ہے یعنی وہ بہت accessible ہے اور بہت effective ہے ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو نہ صرف educate کر سکتے ہیں بلکہ self awareness دے سکتے ہیں اور اپنے ملک و قوم کا تشخص جو ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں اپنے ملک کے tourism کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں انڈسٹری کے لیے کر سکتے ہیں اور پھر economy میں بہت کچھ contribute کر سکتے ہیں مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ انیس سو پچھتر تک ہمارے ہاں پندرہ سو سینما houses تھے اور اچھی خاصی انڈسٹری تھی لیکن government کی بے توجہی کی وجہ سے اور اس زمانے کے جو حاکم تھے ان کے غلط policyوں کی وجہ سے انڈسٹری ختم ہو گئی اور وہ سارے سینما houses demolish ہونے لگے malls بننے لگے markets بننے لگے اور ایک وقت ایسے آیا کہ پورے پاکستان میں صرف بیس تیس سینما houses رہ گئے تھے تو اُس زمانے بھی میں نے کوشش کی مشرف کا زمانہ تھا revival of پاکستانی سینما ہم نے ایک conference کی پاکستان کے جتنے stakeholders تھے فلم کے وہ سارے actors یا directors musicians موسکار distributors وغیرہ وغیرہ وہ سارے finances ان سب کو میں نے بلائے تھا اور culture ministry کے ساتھ مل کے ایک سمینار ہم نے کیا تھا اس کا result یہ ہوا کہ انڈین فلمیں جو پہلے بند تھی وہ الا ہوئی اور ان فلموں کی وجہ سے زرہ سینما جو ہے وہ جو ویران تھے وہ آباد ہونے لگے نئے سینما بننے لگے لیکن اس وقت بھی پورے پاکستان میں ہماری آبادی پچیس کروڑ تو آرام سے ہے سینما آزز ڈیڑھ سو سے اوپر نہیں ہے یہ کتنا بھونڈا مزاک ہے کسی قوم کے ساتھ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے چائنہ میں دو آزار اٹھارہ میں جب میں ادھر اکثر جائے کرتا تھا ستر ہزار سینما آزز تھے ستر ہزار سینما آزز جس ملک کے پاس ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی دنیا کی سب سے بڑی فلم مارکٹ بن جاتی ہے تو چائنہ کے ساتھ اگر ہم انٹریکٹ کر کے فلمیں بنائیں گے یا اس مارکٹ میں ہم ایک فوٹ ہول پا سکیں گے تو ہماری فلم انڈسٹری کو بہت سہارہ میں لگا ہے یہ انڈسٹری جو ہے جس کے صرف ایک ڈیر سو سینما آزز ہے اور ان میں بھی ایٹی پرسنٹ وہ ہیں جن میں عام پاکستانی جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا وہ ڈرنے لگ زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ٹکٹس اتنے مہنگے ہیں تو ہمارے ملک میں کم از کم تین چار آزار سینما آزز ہونے چاہیے اس وقت اور گورنمنٹ کو لوگوں کو فسلیٹیز دینی چاہیے انکرش کرنا چاہیے کہ آپ سینما آزز بنائیں ٹیکس ریبیٹس وغیرہ وغیرہ آسان قسطوں پہ آسان سستے قیمت پہ پلوٹس وغیرہ دینا امنیٹی پلوٹس اس قسم کی پولیسی اگر ہوگی اور پھر ایک فلم فنانس فنڈ کا قائم ہونا جب میں ڈی جی پین سی اے تھے تو میں نے یہ سارے ساری پولیسیز بنائی تھی اور وہ زمانے کے گورنمنٹ کو دی تھی پھر انہوں نے وہ پولیسیز اڈاپٹ بھی کی میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم چینہ کے ساتھ مل کے کو پروڈکشنز کریں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ پاکستان کی پہلی کو پروڈکشن جو ہے چینہ کے ساتھ وہ اس کا کریڈٹ مجھے مل رہا ہے اور ابھی ریلیز بھی ہوئی تھی میں اس کا پروپر ریلیز جو ہے وہ یہاں بھی انشاءاللہ پلان کروں گا کوشش یہ ہوگی کہ پرائم منسٹر جو اس فقت نہیں آسکے یہ پرائم منسٹر آئے اور ایک اچھا پریمیر ہو اور تمام پروبنسز میں جو پروبنشل چیف منسٹرز ہیں وہ بھی وہاں جو پریمیرز ہوں گے لاہور کراچی وغیرہ میں وہ لوگ آئیں تاکہ یہ فلم سپورٹ ہو اور اکنالج ہو کہ یہ بہت ایک سگنفیکنٹ ایکسرسائز تھی اور اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں جو دوسرے ہمارے ڈیریکٹرز ہیں پڈیوسرز ہیں وہ چائنیز کے ساتھ مل کے فلمیں بنا سکتے ہیں اور ہماری اچھی فلمیں وہاں ایکزیبٹ ہو سکتی ہیں بہت بڑا بزنس کر سکتی ہیں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ سلمان خان اور آمیر خان کی فلمیں وہاں لگی ہیں اور بہت زیادہ بزنس کی ہونے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ چائنیز پاکستانیوں کو زرہ زیادہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو پوسیبیلٹیز بہت زیادہ ہیں ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں گے جی ناظرین یہاں پہ ٹائم آؤ چھوٹی سی شورٹ بریک اور بریک کے بعد ہم اپنا پرگرام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے سو سٹیٹنگی دوس کی پوچنگ سٹی باز ویڈراجہ کا آمیہ ویڈکم بیک ناظرین اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل مینسٹر نیشنل ہیریٹیج اور کلچر جمال شاہ اور آؤ ونس اگین ہم اپنا پرگرام دوبارہ سے کانٹینیو کرتے ہیں تو جمال شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے چائنیز کے حوالے سے تو آؤ کوئی ایسی میموری جو آپ شیئر کرنا چاہتا ہے ہماری بڑی زبردست انٹریکشن رہی ہے سوائے صرف سیپیک کلچرل کاروان ہی میں کئی بار وہاں ان کے کئی فیسٹیبلز میں گیا ہو جائے سلک روڈ فیلم فیسٹیبل وغیرہ اور پھر ایک بہت بڑا فیسٹیبل ہم نے یہاں کیا تھا جب میں آہ میں اپنا ٹیڈیور ختم کر گیا اس ڈی جی تو ہم نے اسلام آباد آٹ فیسٹیبل نائنٹین کیا تھا ٹوزن نائنٹین میں جس میں آہ جو تیرہ دن کا فیسٹیبل تھا اور صرف ایک جگہ نہیں تھا بشمول پی ان سی اے کے تیرہ مختلف لوکیشنز پہ وہ فیسٹیبل ہو رہا تھا بیق وقت اور اس میں سب سے بڑا کنٹنجن جو تھا وہ چائنیز کا تھا چائنیز کوئی ایک سو تیس لوگ آئے تھے آرٹسٹ مختلف فیلز کے اور اس فیسٹیبل میں دو سو ستر انٹرنیشنل آرٹسٹ آئے تھے فلم ایکرز بھی پینٹرز بھی سکلپٹرز بھی ڈانسرز بھی مختلف ممالک سے امریکہ سے چائنہ سے فرانس سے اور جرمنی سے پتہ نہیں کس کس اب یاد نہیں ہے مجھے ممالک اور تین ساڑھے تین سا سے اوپر پاکستانی آرٹسٹوں نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا تھا تو چائنیز کنٹنجن سب سے بڑا تھا ایک سو تیس لوگ ٹرکش بھی آئے تھے وہ جو ویلنگ درویش آئے تھے تو چائنیز زبردست قسم کے ٹروپیز لائے تھے کالچرل ٹروپیز جس میں میوزک تھا ڈانسز تھے میرے خیال دو مختلف ٹروپیز آئے تھے اور چائنیز پینٹرز آئے تھے کلیگریفرز آئے تھے بے شمار ان کے ساتھ بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے اب بھی چائنیز انوائٹ کر رہے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ اب میں فیڈل منسٹر ہوں میں نے کہا اب آپ کو مجھے افیشلی انوائٹ کرنا ہوگا میں خود سے نہیں آ سکتا جمان شاہ صاحب میں کہنا پوچھنا چاہوں گا مجسمہ سازی اس میں آپ کی بھی ایک سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جس پہ زیادہ توجہوں نہیں دی جاتے میں بنیادی طور پر مجسمہ ساز ہوں اور نیشنل کالج آف آرٹس کا پہلا گراجویٹ ہوں جس نے میجر مجسمہ سازی میں کیا مجھ سے پہلے کسی نے میجر نہیں کیا تھا اور اس وقت جب میں یہ سبجیکٹ از ای میجر لے رہا تھا تو میرے ٹیچرز اور دوسرے سب کہہ رہے تھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو پاکستان میں مجسمہ سازی کیسے ہوگی لیکن میں ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ جس خطے میں گندھارا ہیریٹیج رہا ہے اتنا ریچ اور اس سے پہلے مہرگڑ وغیرہ تو اس خطے میں مجسمہ سازی کو کیسے لوگ رسپونڈ نہیں کریں گے اور میں نے جب تھیسس کیا تو بڑا زبردست رسپونس آیا ایز ای سٹوڈنٹ میرے میرے تھیسس سے جو چیزیں لوگوں نے لی ایک سکلپچر مجھے یاد ہے میرا میجر سکلپچر تھا ایٹی تھری میں اس زمانے میں ڈیڑھ لاکھ روپے کر لیا کسی نے یہ مطلب ایک عجیب غریب بات تھی کسی آرٹس کا کام اتنا مہنگا بک ہی نہیں سکتا تھا اسی زمانے میں بہت بڑے آرٹس جیسے ہیں وہ جلال شمزہ ہیں ان کی پینٹنگز یہاں پانچ پانچ ہزار میں بکتی تھی پین سی میں ان کی کچھ پینٹنگز رکھی گئی تھی جو پین سی نے تیس پینتیس سال سنبھالی اور پھر میرے ٹینیور میرا ٹینیور جیسے ختم ہوا تو شفقت محمود کے ٹینیور میں وہ تصویریں کسی طرح سے یہاں سے نکال کے کرسٹیز کہوالے کر دی گی چلے میں آج کل بھی ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں وزیر بننے سے پہلے شروع کیا تھا وہ ہے باغ شہدہ ایف نائن پارک کے اندر جس میں بائیس نامی گرامی شہدہ کے سکلپچرز ہم نے بنانے ہیں بن چکے ہیں انسٹال ہونے اور ایک بہت بڑا مانیمنٹ بن رہا ہے گزیبوز وغیرہ بن رہے ہیں جو ایک طرح سے یہ جو ہمارے شہدہ ہیں ان کو ٹریبیوٹ پہ کرنے کا ایک مطلب کی کوشش ہے نو مائی کا واقعہ اپنے کے سامنے گزرا ہے کہ جس میں کچھ بے اکوفوں نے ہمارے ان شہدہ کو جنہوں نے اس وطن کو یعنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی خون بہایا سخی لوگوں نے ان کے مجسمیں ان کی یادگاریں ڈی فیس کی کرنل شہرخان کا مجسمہ توڑا سر ایک طرف پڑا تھا دھر کسی بے اکوف شخص نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ مزاق کڑا رہا تھا تو یہ باغ شہدہ اس کے ریسپانس میں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں وہ جو سینس آف اونرشپ ہے وہ پیدا کریں اور ہم اپنے ینگسٹرز کو بچوں کو ایڈیوکیٹ کریں کہ یہ کون لوگ تھے انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی بلکل میں جمال شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کیونکہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ یہی ہمارے ہیروز ہیں یہی ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم محزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں اپنی لائف انجوائی کر رہے ہیں جو کرنا چاہیں جو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے آرٹسٹ آز آرٹسٹ جو ہے اپنی لائف کو جو ہے وہ پرسو کرنا چاہتے اپنے ڈریمز کو تو میرے خیال سے ہمیں ان تمام آہ لوگوں کو آہ یہ اکنالج بھی کروانا چاہیے کہ یہی ہمارے اصل ہیروز ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کی سوبرینیٹی قائم ہے تو جمال شاہد مجھے یہ بتائیے گا کبھی دل میں کوئی خیال پرسنلی آتا ہو کہ اگر آج میں یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے میں تو شکر ادا کرتا ہوں ہر لمحے کہ جو میں نے چاہا ہے زندگی میں یعنی میں آٹ کرنا چاہتا تھا آہ انیشلی کوئی مخالفت ہوئی گھر کی طرف سے وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن پھر میرے والد صاحب جو ڈاکٹر بنانا چاہتے تو انہی نے کہا کہ آپ جب ایک موقع ایسے آیا کہ چھ سال مجھے روکے رکھا اور یہ بھٹو کا زمانہ تھا تو بلوستان کو کوئی بارہ کے تیرہ ڈیرک ڈی ایس پی کی سیٹیں ملی تھی شاید زمانے میں رشوت کے طور پر ملی ہوگی خوش کرنے کے لیے تو ہم دو سکٹے بیٹھے تھے جب پتہ چلا تو سب نے سلاکھی کے اپلائے کرتے ہیں اور ان سب کا خیال یہ تھا کہ میں سب سے پہلے برتی ہوں گا اس لیے کہ میرے والد صاحب پولس کے بڑے نام گرامی آفیسر گزرے ہیں جب میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کیوں پولس میں کیوں جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں کچھ تو کرنا ہے اب ڈاکٹر آپ بنوانا چاہتے تھے میں نہیں بنا اب میں ام اے کر چکا ہوں کچھ تو کرنا ہے کہتے ہیں نہیں رشوت لوگ ہیں میں نے کہا کبھی بھی نہیں لوں گا آپ نے کبھی لی ہے تو بٹھایا مجھے کہنے لگے کہ میں نے تیس سال اس محکمے میں گزارے ہیں اور سچ پوچھو تو ان تیس سالوں کے ایک ایک دن سے مجھے اب تک نفرت ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک آرٹسٹ ہو اپنی زندگی پر بات کرو جاؤ ان سی اے اوکی تو جمال شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑا میسے میں تو بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے آہ وہ فیلڈ ملی آہ کہ جو میں کرنا چاہتا تھا بچپن سے ہی اور اس فیلڈ میں شکر ہے مجھے آہ میری برسات سے بہت زیادہ قبولیت ملی ہے تو پیرنٹس کو اور ان نجوانوں کو جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جن کو زبردستی انڈلج کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا یا انجینئر ہی بننا یا کوئی اور فیلڈ چننے یا آرٹسٹ نہیں بننا اس حوالے سے ان کو کیا میسے دینا چاہتا ہے نہیں یہ مسئلہ پیرنٹس کیا ہے اصل میں پیرنٹس کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کرتے وہ آوٹ آف فیر کر رہے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ کا کیا مستقبل ہے اس ملک میں ظاہر ہے آپ نے اگر کسی کو برا کہنا ہو گالی دینی ہو تنگ کرنا ہو یعنی ڈیمین کرنا ہو تو آپ اس کو کہنی مراسی بانڈ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو اپنے جو عظیم ترین لوگ ہیں جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیے بے انتہا ان کے نام کو گالی سمجھتے ہیں تو ان بیرار اور لوگ جو ہیں ہماری پپلیشن جو ہے عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو ذرا ٹھیک بھی کرنا چاہیے مجھے مثال مننا چاہیے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے اب آرٹ کی جو انتہائی غلط توجیح ہے یا تشریح ہے اس کو بیس بنا کہ کہتے ہیں یہ آرٹ ہے جو میرے نزدیک بھی آرٹ نہیں ہے آرٹ تو ایک انگیجمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے وہ تو آپ کو آویرنس دیتا ہے معاشرے کو آویرنس دیتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے معاشرے میں آہ آمونی پیدا کرتا ہے تاکہ معاشرہ خوبصورت تو برابری کی طرف جائے آرٹ کوئی صرف انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا بدنما قسم کا ڈانس ہو رہا ہے یا کوئی آہ بےہودہ قسم بھی موسیقی ہے یا آہ ناجائز قسم کی فلمیں اس کو تو آرٹ کہنا بھی نہیں چاہیے آرٹ تو اس کے بے آنڈ ہے آرٹ زندگی کو زیادہ خوبصورت بنانے کا ایک ذریعہ ہے اور ہمارا مذہب جو ہے اس کی بنیاد جو ہے بیلنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کا اگر آپ کے آتا کرے نا تو فوکس بیلنس پہ ہے تو جس مذہب کا بنیادی بیلنس ہو وہ کیسے آرٹ کے خلاف ہو سکتا ہے وہ تو بیسی جمالیات والا مذہب ہے تو میرا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بہت منور کر سکتا ہے لہٰذا آپ آرٹ کے دوستوں نہیں اچھا جمال شاہ صاحب آپ نے ذکر کیا آپ چائنا بھی رہے تو مجھے بتائیے گا چائنا کی کن کن آہ شہروں میں آپ نے جو ہے وہ سفر کیا میں نے بہت سارے شہروں میں چائنیز آہ میں پہلے سب سے پہلا میرا جو پڑاؤ تھا جب میں وہاں گیا تو وہ ارمچی تھا ارمچی نہیں اس کے بعد شیان شیان مجھے ایسے لگا جیسے میرا گھر ہو شیان بہت رچ ہے ارمچی بھی پھر بیجنگ آہ گوانزو اور بہت سارے شنگھائے وغیرہ وغیرہ بے انتہا شہر جن کے نام بھی مجھے بھی اکثر یاد نہیں ہے لیکن چائنا کا یہ ہے کہ جس شہر بھی آپ جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چائنا کا سب سے بڑا شہر ہے سب سے آباد شہر ہے چائنا اتنا آگے بڑھ چکا ہے اس لیے کہ وہ انتہائی فوکسٹ قوم ہے کنفیوشس کے آہ ماننے والے لوگ ہیں پراغمیٹک ہیں اور وہ بڑی پلاننگ سے آگے بڑھتے ہیں آہ چائنا کی لیڈرشپ نے جو آہ کانٹریبیوٹ کیا ہے اپنی قوم کی زندگیوں میں وہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کئی نہیں ملے گا سو ہم پھر سیکھنا چاہیے وہ ایسی بھی غابت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چائنا تک جاؤں بلکل وہ بات بلکل صحیح صحبیت ہوئی ہے سو جمان شاہ صاحب ہم پھر کیا سمجھے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک joint venture ہونے جا رہا ہے پاکستان اور چائنا کی اچھی سی ایک اچھے content والی ایک film جو ہے وہ جی جی بالکل میری ایک film جو next film میری بننے والی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے cut جو پاکستان کی film industry کے بارے میں لیکن ظاہر ہے وہ میں یہ جو فرائض ہے یہ ختم ہو تو پھر میں وہ کر سکوں گا وزید رہتے ہوئے نہیں کر سکتا اس کی story کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا جائے وہ پاکستان کی film industry کے بارے میں وہ industry جو اب رہی نہیں بالکل اس کے revival کی کہانی ہے جس میں چائنیز کسی طرح سے آ کے شامل ہوتے ہیں اور وہ منجل کے اس جگہ کو جو کچھ پاکستانی آباد کرنا چاہتے ہیں studio کو وہ studio آباد ہو جاتے ہیں last میں آہ ہماری Chinese community جو کہ پاکستان میں رہتی ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے میں Chinese کو یہی کہوں گا کہ وہ جو proverbial وہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ دعویٰ کہ پاکستان اور چانہ کی دوستی جو ہے وہ ہمالیا سے ہمچی سمندروں سے گہری شہد سے زیادہ میری اور فاولات سے زیادہ مضبوط ہے یہ سچ ہے اور ہمیں practically اس کو مزید مضبوط بنانا ہوگا اور چائنیز کو یہاں آہ ہر طرح سے welcome ہم کہتے ہیں اور last میں ہماری جتنی بھی پاکستانی یوت جو کہ پہلے کہا جاتا تھا 65% لیکن اب میرے خیال سے 75% ہو گئی ہے بڑھ کر سو 75% asset آف پاکستان جو ہے وہ یوت پر مشتبیل ہے ان کو کیا میسی دینا چاہیے یوت پاکستان کا سب سے بڑا ریسورس ہے یہ کہا جاتا ہے نا کہ سونے کے زخائر ہیں چاندی کے زخائر ہیں کوئلہ وغیرہ 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 ابھی کیا اس کو کہتے ہیں economy میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ یوت ہے عام سا سکسٹی فائی بھی کہہ لیتے ہیں سمٹی فائی ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن سکسٹی فائی بھی بہت بڑی پرسنٹیج ہے اس یوت کو اگر ہم گروم کریں صحیح مواقع ان کے لیے پیدا کریں ان کو دور نہ رکھیں ترقی کے دھارے سے سمجھ بوجھ کے دھارے سے تو یہ یوت چونکہ یہ فیوچر کے لیڈر ہیں انہوں نے ہی contribute کرنا ہے جب یہ آگاہ ہوں گے ان کو اپنا پتا ہوگا اپنے potential کا اور دنیا کا پتا ہوگا تو یہ پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے اور تین چار یا پان سالوں کے اندر اندر ایک ایسا زبردست خوشنما انقلاب آئے گا پاکستان میں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی بہت شکریہ جمال شاہ صاحب آپ نے ہمیں آج اپنا special time جو ہے نکالا اور ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ ہمارے یہاں پہ موجود تھے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کس پروگرام کو آپ نے enjoy کیا ہوگا اپنی feedback سے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی راجہ کامرہ اور اس کی ٹیم کو دی جی کا اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ